ایسٹ پاکستان فریٹری سائیڈ کے ساتھ ڈاکٹر حسان مخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ ہماری اس سیریز کی ایک سپیشل ریویو ایپسوڈ ہے اکثر پاکستانیوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس ٹریجیڈی کو اوائیڈ کیسے کیا جا سکتا تھا ہم نے اپنی سیریز ایسٹ پاکستان فریٹری سائیڈ میں انیس سو اکتر کے سانیے کا ڈیٹیل جائزہ لیا آج میں اس تمام سٹیڈی کا ایک چھوٹا سا نچوڑ پیش کروں گا میں وہ سات تاریخی موڑ واضح کروں گا جن پر اگر ہم ایک ڈیفرنٹ راستہ چنتے تو تباہی اور فریٹری سائیڈ سے بچ جاتے اس ایکسرسائز میں میں پاکستان کی حکومت کے پائنٹ آف یو سے انٹروینشنز یا مختلف راستوں کا ذکر کروں گا جو اگر حکومت وقت اختیار کرتی تو حالات کابو سے باہر نہ ہوتے آن لائن جریدے گلوبل ویلیج سپیس میں میں یہ سیریز فوکس ان دا روڈ کے نام سے پبلش کروا چکا ہوں لیکن ان کی ایڈیٹنگ سے میں کچھ زیادہ مطمئن نہ تھا اس لیے میں اس کو پی ڈیف اور ہارڈ کاپی فارم میں خود انشاءاللہ جلد ایک بک کی صورت میں پبلش کر دوں گا اور آن لائن ورڈین کو فری آف کاسٹ پبلک بھی کر دوں گا پہلا موڈ جس کا جائزہ میں لینا چاہوں گا وہ انیس سو پینسٹ کی جنگ اور اس کے فوراں بعد اس کا آفٹر مات ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نائنٹین سکسٹی فائیو کی وار ایک سٹیل میٹ میں ختم ہوئی ڈراؤ ہو گئی لیکن اس میں پاکستان کی جو سٹریٹیجی تھی ایسٹ پاکستان کی دیفنس کی جو مین ڈاکٹرن تھی وہ یہ تھی کہ ایسٹ پاکستان کا دفاع ویسٹ پاکستان سے کیا جائے گا یہ ڈاکٹرن اس جنگ نے ایکسپوز کر دی کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ بھارت نے اپنی تمام مین فورسز ویسٹ پاکستان کی طرف ڈیپلائے کی تھی اور ایسٹ پاکستان کی طرف بھارت کے بھی دو یا تین ڈیویئن تھے جبکہ پاکستان کا ٹوٹل ایک ڈیویئن تھا لیکن بھارت کی افرادی قوت اتنی زیادہ تھی کہ اگر بھارت ویسٹ پاکستان میں کسی اگلی جنگ میں ڈیفنسیف پوزچر اختیار کر کے مزید چار پانچ ڈیویئن ایسٹ پاکستان کی طرف شفٹ کر دیتا تو ان کو ون ریشو سیون ون ریشو ایٹ کی سپیریارٹی بھی حاصل ہو سکتی تھی اور اگزیکٹلی یہ کام بھارت نے ایک ہتر کی لڑائی میں کیا ابھی کہ اس میں انہیں ایسٹ پاکستان پر فوکس زیادہ کیا اور ویسٹ پاکستان میں لیمیٹیڈ افنسیف یا ڈیفنسیف پوزچر اختیار گیا تو اگر بھارت ایسا ڈیفنسیف پوزچر بھی اختیار کر لیتا تو ویسٹ پاکستان میں اتنی فورس نہیں تھی کہ وہ بھارت کا مکمل طور پر اس کو ایک ویسٹن فرنٹ پر شکست سے دوچار کر دیتی جبکہ ایسٹن فرنٹ پر بھارت کو بورٹ ڈیسائیسیف سپیریارٹی حاصل ہو جاتی یہ بات انیس سو پینسیٹ کی لڑائی سے واضح ہو گئی تھی اور اسی طرح انیس سو پینسیٹ کی لڑائی کے جو ایک ہیرو تھے یا جن کی ایک پرفارمنس پڑی ڈیزلنگ رہی جنرل اختر حسین ملک انہوں نے کچھ عرصے بعد اپنے بھائی کو ایک لیٹر لکھا تھا اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی بھی تھی کہ اب اگلی بار بھارت ایسٹ پاکستان پر قسمت آزمائے گا تو اس سلسلے میں اور اگین یہ چیز ایسٹ پاکستان میں بھی فیل کی گئی کہ ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے رابطے منقطع ہو گئے تھے پریکٹیکلی دونوں صوبے علیدہ سٹیٹس کی طرح ہی فنکشن کر رہے تھے جنگ کے دوران میں تو اگین پھر وہ نظریہ تو باطل ہو گیا کہ ایسٹ پاکستان کا دفاع ویسٹ پاکستان سے ہو رہا ہے بلکہ ایسٹ پاکستان میں بڑا احساس محرومی بھی پیدا ہوا ایسٹ جیتی بڑھانے کے لیے سخت ضروری تھا کہ اس سٹریٹیجی کو شیلف کر دیا جاتا ہے یہ سٹریٹیجی تھی غلط اور بنگالیوں کا اس پر احتجاج بلکل درست تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسٹ پاکستان میں موجود افواج کی تعداد بڑھانی چاہیے تھی اور اگر ایسٹ پاکستان میں افواج کی تعداد اور کیٹونمنٹس بڑھائی جاتی تو ایسٹ پاکستان میں بنگالیوں کی فوج میں بھرتی بھی آسان ہو جاتی ہے پھر پاکستان کنونسنل وار ڈاکٹرن پر انڈیا کو مکمل طور پر ایک دونوں فرنٹس پر مو توڑ جواب دینے کی صلاحیت اپنے ویک ایکانومی اور فائننشل مسئل کی وجہ سے نہیں رکھتا تھا ہمیں اپنی سٹریٹیجی کچھ چینج بھی کرنی دی اور اس وقت یہ پیپلز وار کا کانسپٹ کچھ کمزور ممالک جن کو طاقتور دشمنوں کا سامنا تھا وہ یوز کر رہے تھے چائنہ میں پیپلز وار کا کانسپٹ تھا نورت ویتنام میں پیپلز وار کا کانسپٹ تھا بیسیکلی اس کانسپٹ کے دہت پوری قوم جنگ کے لیے تیار ہوتی ہے اور قوم کے اکثر یوتھ کو ملٹری ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور وہ ہر جگہ ریجنل کمانڈز کے انڈر بہت جلدی موبیلائز بھی کیے جا سکتے ہیں جنگ کی صورت میں یہ کام سوویٹ یونین نے بھی جرمنی کے خلاف کیا تھا ورڈ وار ٹو میں اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر دشمن آپ کا کوئی علاقہ فتح بھی کرتا ہے تو وہاں پر آپ کی یہ کیڈر ایکٹیویٹ ہو کر دشمن کے ریئر میں تباہی میں چاہ دیتے ہیں اور آپ کی کنونشنل فورس ٹو 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 مقابلہ بھی کرتی رہتی ہے اس ڈبل تھرٹ میں دشمن کو پھر اس کے بعد دے کین لوز ڈیر بیرنگز انڈ دے کین بی ڈیفیٹڈ تو پاکستان کی سٹریٹی میں پاکستان کو ایک اپنے سے تین چار گناہ بڑے دشمن کا سامنا تھا تو اس میں پیپلز وار کی سٹریٹی کے تحت بھارت کو جہریت کے خلاف ڈیٹرنس کی جا سکتی تھی اور جنگ کی صورت میں بھارت کو ہرائیہ بھی جا سکتا تھا ایس پاکستان میں بھی اور ویس پاکستان میں بھی اور اگر یہ پالیسی فالو کی جاتی اور لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس طرح ٹریننگ بھی دی جاتی ان کو ایجوکیشن بھی دی جاتی اس سے دو تین اور فائدے بھی ہوتے ایک تو ایجوکیشن کی وجہ سے ہوتا یہ کہ ایک اسلامی نظریاتی سٹریٹ ہے اس میں کسی طرح کی ایجوکیشن آپ یوت کو امپارٹ کریں ساتھ انہیں ملٹری ٹریننگ دیں انہیں پتا چلے کہ اس ملک کا دفاع ان کا بھی فرض ہے یہ ان کا ملک ہے ایس پاکستان بھی ویس پاکستان بھی پھر وہ لوگ ایک پاکستان کی سالیڈیریٹی کا وینگارڈ بھی ثابت ہوتے اور پاکستان کی سیکیورٹی میں بھی اپنا رول بلے کرتے تو یعنی کہ اس کے فائدے اوورال سٹیٹ لیول پر کافی فیل ہو سکتے تھے آن دا آدھر اینڈ کنونشنل مسل کے لیے ہمارے پاس جہاں پر فائنینشل ریکوائرمنٹس کمزور پڑھ نہیں تھی لیکن پیپلز وار اس نسبتاً ریلیٹیولی اٹس اور شمالی ویٹنام جیسے غریب ملک نے بھی امریکہ کے خلاف اس کانسپٹ کو فالو کر کے دکھایا تھا کہ اس طریقے سے ایون ایک سوپر پاور کو بھی زج کیا جا سکتا ہے all that's needed is willpower and motivation that can only be built through education تو ایڈوکیشن اور پیپلز وار مووو ہینڈ ان اینڈ پاکستان کو اس سٹریٹیجی کی طرف جانا چاہیے تھا اور اس میں ایک اور پوائنٹ آجا تھا پروونشل اٹانمی کا بھی بنگالیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں پروونشل اٹانمی دینی چاہیے اور given the fact کہ دونوں صوبوں کے درمیان فاصلہ اور ہوسٹائل انڈیا موجود تھا very genuine ڈیمانڈ یہ تو ففٹیز میں ہو جانی چاہیے تھی لیکن اب انیس سو پیسٹ کی لڑائی نے تو یہ ثابت کر دیا تھا کہ ویسٹ پاکستان کی بجائے یہ سخت ضروری ہے کہ ایسٹ پاکستان کا دفاع بھی ایسٹ پاکستان ہی کرے تو اس کے لیے ایسٹ پاکستان کے اپنے اندر دیفنس فورسز کی ایک سٹرانگ انفرا سٹرکچر جو کہ لوکلی سینٹرڈ ہو جو ویسٹ پاکستان پر بلکل بھی ڈیپینڈنٹ نہ ہو وہ ضروری تھا اسی طرح ایک ایک اکنومیکل انفرا سٹرکچر بھی ضروری تھا تاکہ ویسٹ پاکستان سے اگر ان کا رابطہ کٹ بھی جائے تو ان کی اکانومی اور ان کے دیفنس سروسز فنکشن کرتے رہیں یہ ضروری تھا یہ ہونا چاہیے تھا یہ بنگالیوں کے ایک ڈیمانڈ بھی تھی یہ پوری کی جاتی تو دونوں ممالک ایک قومی یک جائتی کی راہ پر دونوں بیسیکلی صوبے ایک قومی یک جائتی کی راہ پر آگے بڑھ سکتے تھے اور اس طریقے سے ٹرسٹ کا اظہار بھی ہوتا کہ پاکستان کی جو سٹیٹ ہے وہ بنگالیوں پر ایسٹ پاکستانیوں پر بھی اسی طرح ٹرسٹ کرتی ہے اس طرح ویسٹ پاکستان پر ان کو بھی ویپن سپلائے کرتی ہے ڈیفینس کے لیے اس طرح ویسٹ پاکستان میں اور دونوں صوبے ایک پیریٹی کی طرف بڑھتے ملیٹری والے معاملے میں بھی جس میں ویسٹ پاکستان کا پلہ سکسٹی فائیب کی وار یا اس سے پہلے بہت زیادہ بھاری تھا تو دوسرا موڑ جس کی میں بات کروں گا وہ تھا اگرتلا سازش کیس اس کیس میں 35 سیول سرونٹس اور ملیٹری آفیشلز کو ایکیوز کیا گیا کہ انہوں نے غداری کی ہے اور انہوں نے پاکستان کو بھارت کی مدد سے توڑنے کی کوشش کیا اور بھارت کے ساتھ مل کر یہ سازش تیار کیا جب یہ 35 نام پبلک کیے گیا تو اس کے کچھ دنوں بعد شیخ مجیب کا نام بھی اس میں ڈال دیا گیا اور ان کو نمبر ون ایکیوز کا گیا کہ اور اس چیز نے پہلے تو پرسپشن اس پاکستان میں ہی کی کہ غداروں کو سزا دینی چاہیے لیکن جیسی مجیب صاحب کا نام ڈالا گیا وہ ایک بڑے پاپولر لیڈر تھے اس پاکستان میں تو ایک ایسی پرسپشن بنی کہ یہ وہی پرانی کہ نہیں ہے کہ جو بندہ بھی مشتگی پاکستانیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے بنگالیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اس کو غدار لیبل کر دیا جاتا ہے یہ بات غلط تھی مجیب غداری میں ملوث تھے انہوں نے بات میں مانا بھی کہ وہ اگر تلہ ساتھ اس کیس میں پوری طرح ملوث تھے لیکن تو اگر آپ نے شیخ مجیب کو اس کیس میں ڈالنا تھا تو پھر آپ کا گراؤنڈ ورک بھی بہتر ہونا چاہیے تھا ان کا نام ڈالنے سے پہلے آئرن کلیڈ ایویڈنس ان کے خلاف ہونی چاہیے تھی ورنہ یہ غداری کے الزامات ان کی سنگین الزامات ان کی سنگین سزا بھی ہوتی ہیں ان کے سنگین نتائج ہوتے ہیں اس طرح لائٹ ہارٹڈلی بغیر کوئی ورک کیے شیخ مجیب پر یہ الزام لگا دینا اس نے بومر اینڈ کرنا ہی تھا اور وہ پھر بومر اینڈ کر گیا کہ گورنمنٹ تو جھوٹ بولتی ہے اور ہر اس بندے کو غدار کہہ دیتی ہے جو کہ بنگالیوں کے حقوق کی بات کرتا اور شیخ مجیب کی پاپولارٹی میں الٹا بہت اضافہ ہوا بجائے اس کے کہ ان کو غداری کی ستاہ ملتی لیکن اگر آپ کے پاس شیخ مجیب کے خلاف پروف نہیں بھی جمع ہو رہا تھا تو پھر اس کا حال ہی ہے کہ آپ شیخ مجیب کا نام اس میں شامل ہی نہ کرتے جن لوگوں کے بارے میں آپ کے پاس پروف تھا جو پینتیس بندے تھے اور تھے پروف ان کے خلاف بھی اس کو مزید ایکسپلور کرتے ان کو عبرتناک سزا دیتے تاکہ یہ سٹیٹ ایک سٹیٹمنٹ دیتی کہ جو بھی غداری کرے گا اسے عبرتناک سزا دی جائے گی چاہے وہ آرمی آفسر ہو چاہے وہ نیوی کا آفسر ہو چاہے وہ بیروکرائٹ ہو اور شیخ مجیب کو بھی کان ہو جاتے کہ یہ جو ان کے رفقائے کار تھے جنہوں نے ان کے ساتھ اگر تلا سازش کیس میں حصہ لیا تھا اگر ان کو عبرتناک سزا ملتی تو شیخ مجیب کو بھی انداز ہو جاتا کہ سٹیٹ آف پاکستان ٹیکس ٹریزن ویری سیریسلی سو ان کو پھر ٹریزن سے ایک جو ہے وہ ڈیٹرنٹ مل جاتا سٹیٹ کی طرف سے کہ ٹریزنس راستوں سے وہ دور موو کریں پھر جو دوسرا ایک فیسٹ نگلیکٹ کیا گیا اگر تلا سازش کیس میں وہ تھا پبلک پرسپشن کا اور پی آر کا یہ چیز ہم نے مکمل طور پر اگنور کی کہ پرسپشن کی کریئٹ ہو رہی ہے اس میں کچھ ذہین آفسر اور ان کو پروپر منڈٹ دینا چاہیے تھا کہ یہ ایک پولٹیکل کیس ہے یہ ایک بہت زیادہ نازک کیس ہے اس کی پبلک پرسپشن بھی اسی طرح مینج ہونی چاہیے جس طرح سٹیٹ چاہ رہی ہے اس معاملے میں بھی نگلیکٹ کیا گیا اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو سٹیٹ مخالف ایلیمٹس تھے انہوں نے اگر تلا سازش کیس کو اون اپ کر لیا انہوں نے اس کی پرسپشن پر قبضہ کر لیا اور اس پرسپشن کے ذریعے پاکستان میں پاکستان کی ریاست کے خلاف نیگٹیف جذبات کو بہت زیادہ بڑھایا اور اگر تلا سازش کیس سے گورنمنٹ کو ایک اور بھی سبق لینا جائی تھا کہ اب پروونشل اٹانوی ایسٹ پاکستان کو دینا لازمی ہے ایون ملیٹری اور سیول آفسرز جنہوں کو پاکستان میں یہ گریڈز اور یہ رینکس ملے ہیں پاکستان بننے سے پہلے تو بنگال کا ٹوٹل ایک مسلمان سیول سرونٹ تھا ہائیر سیول سروس میں اور ملیٹری آفسرز میں بھی کرنل رینکس اوپر صرف ایک آفسر تھا لیکن اب یہ لوگ جن کو پاکستان کی سٹیٹ کی بدولت کی رتبہ ملا وہ بھی پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف اگر کاروائیاں کریں that means that there is something wrong that means that there should be انٹروسپیکشن اور اس انٹروسپیکشن کو کر کے پروونشل اٹانوی اب دینا لازم ہو گیا تھا 1968-69 تک تیسرا اہم موڈ جس کی میں بات کروں گا وہ تھا 1970 کا الیکشن بہت امپورٹنٹ موڈ اور اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیگل فریمورک آرڈر یا LFO کے تحت یہ الیکشن منقض ہوئے جو کہ یایہ خان نے بنایا تھا لیکن اس LFO کی کافی شرائط دیں وہ شیخ مزیب اور ایمان کی مرضی کے مطابق یایہ خان نے بنائی تھی مثلاً ون یونٹ کو توڑ دیا گیا ون یونٹ توڑنے کا ایک بہت بڑا امپیکٹ یہ ہوا کہ پہلے جو بات کی جاری تھی عوامی لیگ کے چھے نکات کی کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی درمیان اختیارات کی تقسیم اب وہ اس کی وجہ پانچ صبحوں والی بات بیچ میں آنا شروع ہو گئی تو چھے نکات کا اور زیادہ ایک نیگٹیف پرسپشن ویسٹ پاکستان میں بیلڈ ہونا شروع ہو گی دوسرا پیریٹی بھی ختم کر دی گئی کہ برابر دونوں کی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی سیٹس ہوں گی بلکہ کہا گیا کہ ایک ہی یونیک ایمرا لیجسلیچر ہوگا کوئی سینٹ نہیں ہوگی اور اس میں ففٹی فور پرسنٹ بنگالیوں کی سیٹیں ہوں گی کیونکہ ان کی ففٹی فور پرسنٹ عبادی ہے اور اس کے علاوہ یہ شیک بھی ڈالی گئی کہ صرف ففٹی پرسنٹ سیمپل مجارٹی کے ذریعے کانسیچوشن کوئی بھی پارٹی یا گروپ آف پارٹیز بنا سکتا ہے جبکہ یونیکی کانسیچوشن میکنگ کیونکہ ایک انتائی نازک معاملہ ہے اور اس میں کنسنسس بہت ضروری ہے تو یویلی اس کو ٹو تھرڈ یا ایون تھری فورت پر ڈالا جاتا ہے لیکن یایہ خان نے مجیب کے کہنے پر ففٹی پرسنٹ پر رکھا اب یایہ خان کیوں مجیب کو پلیکیٹ کر رہے تھے اس کا ہم ڈسکس کر چکے ہیں ریلیونٹ اپیسوڈ میں کہ یایہ خان مانٹیڈ اہنگ پارلیمنٹ اور ان کا خیال تھا کہ شیخ مجیب کو بہت زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی لیکن یایہ خان کو جو کام کرنا چاہیے تھا اور جو انہوں نے نہیں کیا وہ یہ ہے کہ بجائے اقتدار میں رہنے کی وہ سکیمیں بناتے رہتے ان کو چاہیے تھا کہ امانداری سے اپنا کام کرتے اور ایک فیر الیکشن کرواتے اور اگین وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو برا مقصد بھی ہو لیکن آپ اکلمندی سے چلیں تو آپ اس کو اچیو کر لیں گے لیکن اگر آپ اس میں بھی بیوقوفی کا مزارہ کریں اور انکومپیٹنس کا مزارہ کریں تو اب اس میں بھی فیل ہو جائے گی اگر یایہ خان اپنی ان سکیموں کے لیے کوئی تھوڑا اکلمندی بھی دکھا لیتے تب بھی شاید حالات بہتر رہتے لیکن انہوں نے کچھ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی he could have done a lot of things even if he wanted a hung parliament he could have done a lot of things for that لیکن انہوں نے ایک انکومپیٹنس کے انتہا شو کرائی پھر الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے سائیکلون کا انتائی تباہ کن طوفان بھی آیا اب اس میں شیخ مجیب نے ایک ڈبل کام کیا ایک طرف تو انہوں نے گورنمند کو کہا کہ آپ بہت نیگلیجنٹ ہیں اور آپ بہت شکاوت کا مزارہ کر رہے ہیں دوسری طرف انہوں نے کہا الیکشن ڈیلے نہیں ہوگا کیونکہ وہ گورنمند کو بیڈ ماؤت کر کے اپنی الیکشن میں پوزیشن مضبوط کر رہے تھے سائیکلون کے کندوں پر چڑھ گئے تو وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ گورنمند کی توجہ الیکشن اور اس کے انتظامات سے اٹھکے سائیکلون کی طرف جائے اور اگر گورنمند اس میں کامیاب ہوتی تو اگر گورنمند کا گراف اوپر جاتا تو شیخ مجیب کی ایجیٹیشن کا گراف پر نیچے جاتا تو انہوں نے کہا کہ نئی الیکشن بلکل ڈیلے نہیں کرنے جبکہ مولانا بہشانی نے بھی یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ عوامی اس وقت جو ایک مشکل میں پڑے ہوئے ہیں عوام ان کی ریلیف کے لیے سخت ضرورت ہے اس وقت ہمیں کہ اس وقت ہمیں سیلیکشن کو ڈیلے کریں اور سارا فوکس سائیکلون پر کریں وہ بات بھی نہیں مانی گی حالانکہ وہ بات ماننی چاہیے تھی انسان کی جان ایک ڈیزاسٹر کو مینیج کرنا سب سے اہم چیز تھی جو اس وقت جائے خان کو کرنی چاہیے تھی پھر اس کے بعد اگر آپ نے مجیب صاحب کی ساری ڈیمانڈ بھی مان لیا ہے آپ نے سب کچھ مان لیا ہے ایون آپ نے یہ نیگلیجنس بھی دکھا دیا ہے کہ آپ نے ان کو ریکنگ کرنے کی ان کو گنڈا گردی کرنے کی انہیں کسی دوسری پارٹی کو عوامی لیگ میں جلسہ ہی نہیں کرنے دیا آپ نے اس پر بھی کوئی ڈیلیجنس نہیں کی یہ کام یہ گورنمنٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ الیکشن نہ صرف فری ہوں بلکہ فیر بھی ہوں اور ہر پارٹی کو جلسے کرنے کی کمپیننگ کرنے کی اجازہ تو اس کے علاوہ پولنگ میں بیلٹ باکس سٹفنگ نہ ہو جو کیس پاکستان میں ہوا یہ کام بھی گورنمنٹ نے نہیں کیا پھر ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ نے الیکشن ایک فرد ایک ووٹ پر ہی کرانا ہے یونیورسل لیڈل فرینچائز پر ہی کرانا ہے تو پھر آپ فرسٹ پاس تا پوسٹ سسٹم پر کیوں کرا رہے ہیں جس میں اگر ایک اینڈیڈیٹ پینسٹ ہزار ووٹ لیتا ہے دوسرا ساٹھ ہزار ووٹ لیتا ہے تو ساٹھ ہزار ووٹ ضائع ہو جار دیں اور 65,000 ووٹ والے کو پوری سیٹ ملے جاتی ہے اس کی وجہ آپ وہ سسٹم کیوں نہیں فالو کرتے جو جرمنی میں تھا جو ٹرکی میں تھا جو ایون اسرائیل میں بھی فالو ہوتا ہے کہ پارٹی لیسٹ سسٹم پر جائیں کہ ہر بندے کا ووٹ کاؤنٹ ہو اور ٹوٹل نمبر آف ووٹ جو ہر پارٹی کو ملیں اس کی بیس پر اس کو سیٹیں ملیں جیسے کہ عوامی لیگ کو پاکستان کے 39% ووٹرز نے ووٹ دیا ہے تو اس کو پھر 117 سیٹیں ملیں 300 کی ایوان میں اور پیپلز پارٹی کو اس پرسنٹ ایٹ سے 57 اور جماعت اسلامی کو 18 اور قیوم لیگ کو پندرہ تو اس طریقے سے پھر یہ ہوتا کہ عوامی لیگ کو 117 اور بھٹو صاحب کو ویسٹ پاکستان کی 135 سیٹوں میں سے 57 سیٹیں ملتی مطلب آجے سے بھی کم کیونکہ انہوں نے آجے سے بھی کم ووٹ لیا تھے تو اس سے فائدہ ہی ہوتا کہ بھٹو صاحب کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا مکانہ ملتا شیخ مجیب کو بھی یہ پروپیگنڈا کرنے کا مکانہ ملتا اور ان کو وہ ایک بلجننگ قسم کی مجارٹی نہ ملتی جس پر وہ ایون ایک جکترفہ کونسیٹوشن بھی لاسکتے بلکہ ان کو 117 سیٹیں ملتی باقی 33 سرکان کا تعاون حاصل کرنے کے لیے انہیں کچھ مفامت کی راہ اختیار کرنی پڑتی اور اس طرح انہیں اپنی سخت ڈیمانڈز کو کچھ نم بھی کرنا پڑتا اور الیکشن کے بعد جو ایک پولرائیزیشن ڈیویلپ ہوئی وہ پھر نہ ہوتی چوتھا موڑ جس کی میں بات کروں گا وہ بیسیکلی پوسٹ الیکشن جو پوسٹ پونمنٹ ہوئی نیشنل اسمبلی سیشن کی میں اس کی بات کروں گا بیسیکلی الیکشن کے بعد یہ ہوا کہ بھٹو صاحب نے ایک سپائلر کا رول پلے کرنا شروع کر دیا اور یایہ خان نے کوشش کی کہ بھٹو کو یوز کیا جائے مجیب اور احمان صاحب کے خلاف اور اس کے علاوہ یایہ خان نے ایگو وائز بہت ہرٹ فیل کیا کہ شیخ مجیب کو انہوں نے کئی دفعہ ویسٹ پاکستان انوائٹ کیا اور شیخ مجیب بلکل نہیں آئے تو یایہ خان نے کہا کہ میں نے شیخ مجیب کو اب سبق سکھانا ہے دوسری طرف شیخ مجیب صاحب مکمل ایک پیرا نوے میں چلے گئے سیٹیں جیتنے کے باوجود ان کو یہ دھڑکا لگا رہا گیا ان کو پاور نہیں ملے گی اس سلسلے میں انڈیا کے ساتھ ساز بات شروع کی امریکہ سے ساز بات بھی کی پیغامات بھی جبائے کہ اگر میں الہدگی کی طرف جاتا ہوں تو کیا آپ لوگ میری سپورٹ کریں گے انہوں نے اپنی پرائیویٹ آرمی کو کچھ ریڈی کرنا شروع کیا بیسیکلی بھٹو صاحب سپائلر کا رول پلے کر رہے تھے یایہ خان اپنی ایگو کی سرٹس فیکشن میں لگے ہوئے تھے اور مجیب صاحب کا پوائنٹ بڑا سمپلی یہ تھا کہ پاکستان نہیں تو بنگلہ دیش جو بھی ہے آئی ہیف ٹو کم ان پاور ایڈ اینی کاؤس چاہے ملک روٹ جائے جو بھی مسئلہ ہو جائے تو یہ سیجویشن پیدا ہوئی اور اس میں یایہ خان نے اٹھائیس فر ویڈی انیس سو اکتر کو قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی بھی کر دیا اب بیسیکلی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنا آپ ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں الیکشن ہو گیا اب جیسے بھی ہوا ہے جس طرح بھی ہوا ہے اب تو ہو گیا شیخ مجیب کو ایک لیڈیٹر میں اسی مل گئی ہے ان کو ایک سو ساٹھ سیٹے مل گئی ہے ٹھیک ہے ویڈاوٹ ڈیلے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے بھٹو جو دھمکیاں دیتے ہیں دیتے ہیں جو بائیک آٹ کی بات کرتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں بشک ان کے بغیر بھی اسمبلی کا اجلاس ہو سکتا اور اگین شیخ مجیب کو ایک طریقے سے کانفیڈنس دینے کی ضرورت تھی کہ یہ فوج آپ کی فوج ہے یہ ملک آپ کا ملک ہے وی آر یورز ٹو کمانڈ ناو یو آر دا مجورٹی لیڈر ناو یو آر دا پرائم منسٹر آف آل آف پاکستان ان کو اس طریقے سے ان کی پارٹی کے علیتگی پسند ایکسٹریمیس سے وین آف کیا جا سکتا تھا شیخ مجیب کو پوائنٹ تو بڑا سمپل تھا ہی وانٹڈ ڈو بی پرائم منسٹر آئیدر آف پاکستان اور بنگلہ دے یایہ خان اور بھٹو کی حرکتوں سے شیخ مجیب کو انداز ہوا کہ پاکستان کا تو میں نے بننا نہیں ہے تو بنگلہ دیشی سے لیکن اگر ان کو یہ کانفیڈنس دیا جاتا کہ نہیں آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہی بنیں گے آپ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی ریاست اور سب سے بڑی اسلامی ریاست کے وزیراعظم بنیں گے تو then there could have been a change in his behavior after coming to power پھر ایک اور بات بھی تھی یہ شیخ مجیب پہلے بھی جب وہ انیس سو چھپن میں بھی وزیر بنے تھے پروونچل گورنمنٹ میں اس وقت بھی انہوں نے یہ شو کر آیا تھا کہ وہ ایجیٹیٹر تو بہت اچھے ہیں تقریریں تو بہت اچھی کر سکتے ہیں لوگوں کے جذبات کو تو ابھار سکتے ہیں لیکن وہ بہت ناہل تھے اور وہ اپنی وزارت میں بھی بہت بری طرح ناکام رہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی شیخ مجیب انتہائی ناکام لیڈر ثابت ہوئے اور ایک ایسا شخص جو کہ ملک کا ہیرو اور بنگا بندو تھا وہ تین سال کے اندر انتہائی قابل نفرت ہو گیا اور اس کے بعد ان کو بروٹلی انہی فریڈم فائٹرز نے مار ڈالا جنہوں نے بنگلہ دیش کی ازادی کے لیے ان کے ساتھ مل کر حصہ لیا تھا تو اس سلسلے میں یہ بات بھی کہی تھی ایک زرنائل صاحب نے یعیاء خان کو جب وہ پوسپونمنٹ کروا رہے تھے کہ آپ شیخ مجیب کو پاور دے دیں وہ اتنا ناہل ہے کہ چھ مہینے کے اندر اندر بنگالیوں کو خود اس سے نفرت ہو جائے گی اور اس کی ناہلیوں سے نفرت ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ہمیں یعنی کہ ایک پاکستان کے لیول پر چلنے کا موقع پھر بھی ملے گا ملک ٹوٹے گا نہیں اور شیخ مجیب اگر اپنی اسی قسم کی ایکسٹریمس لائنوں پر چلتے رہے تو وہ ایک ایفیکٹیو وزیراعظم ثابت نہیں ہوں گے وہ پھر ناکام ہو جائیں گے اور اس طرح وہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے لیکن یہ بات نہیں مانی گئی اور یعیاء خان کے جو ایسٹ پاکستان میں پوسٹڈ آفیشلز تھے گورنر ایڈمیرل ایسن اور چیف مارشلہ ایڈمیسٹر یاکوب انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے ایسٹ پاکستان میں بغاوت ہوگی جو بندے عوامی لیگ کے سپورٹر نہیں بھی ہیں بنگالی وہ بھی کہیں گے کہ یہ ویسٹ پاکستان کا بیٹ فیس ہے اور وہ بھی ایک انٹی پاکستان رویہ اختیار کر سکتے لیکن یہ غلط فیصلہ لیا گیا جبکہ ایک فورک اندہ روڈ یا آلٹرنیٹیو راستہ موجود تھا اب ایسے ہوا کہ جب پوسپونمنٹ کا اعلان ہوا تو ایس پاکستان میں تو ایک آگ لگ گئی کلنگ شروع ہو گئی کئی تکہ فوج کی فائرنگ سے لوگ ہلاک ہوئے بنگالی موبز نے کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مار ڈالے سردی علاقوں میں بھی اور ڈھاکا اور چٹا گانگ جیسے شہروں میں بھی پورا پروونس ایک اینارکی میں ڈیسنڈ کر گیا اور اس ماحول میں جایہ خان اور شیخ مجیب صاحب کی نیگوسیشنز مڈ مارٹ میں شروع ہی نیگوسیشنز کامیاب نہیں ہو رہی تھی اور اس سلسلے میں پھر عوامی لیگ نے اپنی انتہائی ہارڈ لائنز بلکل واضح کر دی اور اکیس مارچ کو شیخ مجیب نے کہا کہ ہم تو اب کنفیڈریشن جاتے ہیں ہم تو ایک پاکستان نہیں بس دو انڈیپنڈنٹ ملکوں کے کنفیڈریشن ہوگی ایک سمبالک قسم کا لنک رہے گا نام پاکستان کرے گا لیکن انٹریکٹیکیلٹی بانگلہ دیش اور ویس پاکستان کی دو انڈیپنڈنٹ ریاستیں ہوں گی اب یائیو خان نے اس کے بدلے ملیٹری آپریشن کے سلوشن کو آپٹ کیا جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کریمنل ملیٹری آپریشن کی وجہ ایک ریفرینڈم کی طرف جاتے اس وقت سٹیٹ کو جائے گا اپنی ذمہ داری اٹھاتی اور امن امان کیلئے مکمل طور پر کہتی کہ کسی بھی ہولی کے نظم کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ہر دگہ آرمی پولیس اور ایون شیخ مجیب کو اعتماد میں لے کر ایک امن امان کی فضاء قائم کرنی چاہیے تھی اور مومز کو روکنا چاہیے تھا اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے الیکشن تو لڑا تھا ایک پاکستان پر چھے نکات کی بات پر کہ ایک پاکستان کی انڈر اٹانومی ہوگی لیکن اب آپ بات کریں کنفیڈریشن کی تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ایس پاکستان میں ایک ریفرینڈم کرواتے ہیں اور ریفرینڈم کا جو نتیجہ ہے بس اس پر چلتے ہیں اور موسٹ پروبیبلی جو اس وقت محول بنا ہوا تھا اور جس طرح عوامی لینک کی ایک پولیٹیکل ایسنڈینسی تھی اس ریفرینڈم کے نتیجے میں کنفیڈریشن کے حق میں اگر فیصلہ آتا بھی تو اٹ لیسٹ اتنے لوگ نہ مرتے جو ملیٹری آپریشن میں مرے ہیں اور ملیٹری آپریشن کے بارے میں سابزادہ یاکوب خان نے پہلے یایا خان کو بتایا تھا اور یہ بات درست تھی پاکستان کی لوجسٹیکل لائنز کمزور تھی انڈیا تین طرف سے مشرقی پاکستان کو گہرے ہوئے تھا اور علیدگی پسندوں کی تمام سپورٹ کر رہا تھا پاکستان کی اکانومی بھی نیک تھی زیادہ لمبا عرصہ انسرجنسی برداشت نہیں کر سکتی تھی ملیٹری آپریشن سے صرف لوگوں نے مرنا تھا اور انڈ پہ علیدگی ہونی تھی ایک بلڈی علیدگی جو کہ ہوئی تو پھر اس سے بہتر تھا کہ پہلی ہی علیدگی پھر ایک بھائیوں کی طرح ہاتھ ملا کر ایک ریفرینڈم کے بعد علیدہ ہو جاتے اور ایک کنفریڈریشن کی صورت میں سمبالک لنک بھی رہتا چھتا موڑ جس کی میں بات کروں گا وہ جون انیس سو اکتر میں آیا اب یہ چیز آپ نوٹ کیتے گا کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس پاکستان کے پاس آپ اپشنز بھی لیمٹیڈ ہوتے جا رہے ہیں تو یہ چیز ان میں رکھئے گا کہ جو چیز یعنی کہ پہلے کنفریڈریشن سٹارٹ میں شاید سکسٹیز میں اس کی بات نہ ہوتی لیکن اب ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے تھے کہ ایون سمبالک لنک بھی بڑی بات لگ رہا تھا تو جون انیس سو اکتر کی بات کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں تھوڑی سی بھارت کی جب ملیٹری آپریشن شروع ہو گیا اور پاکستان میں سیول وار شروع ہو گئی تو انڈیا میں ایک سٹریجیسٹ کے درمیان ایک جو ہے وہ بحث شروع ہو گئی جو انڈیا آرمی چیف تھے مانک شاہ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ابھی اس جنگ میں بلکل بھی حصہ نہیں لینا چاہیے ہم لوگ پوری طرح ریڈی بلکل بھی نہیں ہیں نہ ویسٹ فرنٹ پہ نہ اس فرنٹ پہ بھی آرمی کی ریڈپلائیمنٹ ری ایکوپمنٹ چال رہی ہے بہت سارے ڈیوین انڈیریئر میں پڑے ہوئے ہیں ان کو لاکر بارڈرز پر لانا بارڈرز کے قریب لوجسٹیکل انفرسٹرکچر کرنا سخت ضروری ہے تو اس کام میں تقریباً چھ مہینے لگ جائیں گے پھر اس پاکستان میں مونسون بڑی شدید آتی ہے تو مونسون کے بعد جو ونٹر سیزن ہے وہ بہترین ہوگا کروائی کے لیے اور اس میں چین بھی کوئی حصہ نہیں لے سکے گا پاکستان کی مدد کے لیے کیونکہ ہمالیا کے پاسس پر برف پڑ جاتی ہے سردیوں میں تو مانک شاہ کا کہنا تھا کہ ابھی ہمیں صرف گوریلوں کو ری سپلائے اور ان کی سپورٹ کرنی چاہیے ایک سیول وار کی آگ تاکہ جلتی رہے اور چھ سات مہینے بعد نومیبر کے مہینے میں ہم اٹیک کر سکتے ہیں یہ انہوں نے اندرا گاندی کو سٹریٹیجی پیش کی دوسری طرف جو سبرہ منیم تھے ان کے سٹریٹیجک اینلیسٹ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ موقع بہت اچھا ابھی اور ہم بہت جلدی ایک لائٹنگ سٹریٹ کے ذریعے ایسٹ پاکستان کو پاکستان سے الادہ کر سکتے ہیں بات مانک شاہ کی مانی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مانک شاہ نے بیسیکلی یہ چیز اس ازمشن پر دی تھی کہ سیول وار کی آگ بھڑکی رہے گی ایسٹ پاکستان میں اور پاک آرمی اس میں فسی رہے گی بہت برے طریقے سے تو ہم ایسا کریں گے کہ ہمیں ٹائم بھی مل جائے گا پاکستان کو بلیڈ اوٹ بھی کراتے رہیں گے اور پاکستان کاؤنٹر سٹرائک مارنے کے سیچویشن میں نہیں آئے گا کسی بھی وقت اور ہم پھر اپنی مرضی کے ٹائم پر جنگ کر لیں گے لیکن مانک شاہ کی بات تو مان لی گئی لیکن اس کے بعد ان کا یہ ازمشن غلط ثابت ہو گیا پاک آرمی نے ایک ان ایکسپیکٹڈ وکٹری گئی اپریل اور میں میں اور مکتی بانی یا جو انسرجنٹس تھے اور جو ایسٹ بنگال ریجمنٹ والے باغی تھے جو پروفیشنل سولجرز تھے اور جو ایسٹ پاکستان رائیفلز کے پروفیشنل سولجرز تھے ان کو مکمل طور پر شکست دے دی ان میں سے بہت سارے مارے گئے یا پریزنرز بنا لیے گئے اور بہت سارے انڈیا بھاگنے میں مجبور ہو گئے اور میں کے انڈ تک کافی عدد تک ایسٹ پاکستان میں ایک نسبتاً کام آ گیا اور اس وقت ایسے ہوا کہ پاکستان کے دو ڈیویئن تو ہمگامی بنیادوں پر ایسٹ پاکستان میں کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے شفٹ بھی ہو گئے تھے تو پاکستان کے پاس اب تین ڈیویئنز کی ایک کور ایسٹ پاکستان میں ریڈی اور بیٹل ٹیسٹڈ فارم میں تھی یون کے مہینے میں اور اسی مہینے میں اسی وعہ سے جنرل نیازی نے بھی یہ بات کہی تھی جو اس وقت ایسٹن کمانڈ کے کمانڈر تھے جنرل عبدالحمید کو جو آرمی چیف تھے کہ ابھی ٹائم اچھا ہے وی شوڈ مو فارورڈ اور ہمیں چاہیے کہ ابھی انڈیا کے جو انہوں نے کیمپس بنائے ہوئے مکتی بانی کے ٹریننگ کے لیے ہم ان کو بھی ہٹ کریں انڈیا کے اندر جا کر ہٹ کریں تاکہ ہم ان کو ایک ٹیلنگ بلو لگا سکیں ابھی ہم اس پوزیشن میں کے لگا سکتے ہیں اور انڈیا بھی پوری طرح ریڈی نہیں ہے اور انڈیا رائٹرز نے بھی لکھا ہے کہ اگر پاکستان اس وقت جنگ چھڑنے کی کوئی کوشش کرتا تو that could have been very tricky and very difficult situation for انڈیا کیونکہ انڈیا ابھی بیچ میں تھا انڈیا نے اپنا پوسچر اس طرح بنایا تھا کہ ہم اکتوبر نومبر میں جنگ شروع کریں گے تو ابھی ان کی بہت ساری چیزیں ان ٹرانزیشن تھیں and they weren't ready either in the west اور in the east پھر ایک اور چیز بھی ہے پاکستان کی موبیلائزیشن جلدی ہو جاتی ہے پاکستان could bring forces to the border quickly mobilize quickly element of surprise پھر ایک اور چیز بھی تھی اس وقت پاکستان USA اور چائنہ کے درمیان ایک ڈپلوم ایسی میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا تھا USA چاہ رہا تھا کہ چائنہ کے ساتھ تعلقات استوار کرے تاکہ ریشیا سے چائنہ کو توڑ دے چائنہ کو کومینس بلوک سے الادہ کر دے تو اس سلسلے میں وہ پاکستان کو اس سلسلے میں بڑا اہم کر رہا تھے کیونکہ چائنہ اور USA کے درمیان تو بہت ترسٹ ڈیفیسٹ تھا پاکستان was the country that was trusted by China تو یایا خان was using his good offices for this USA's strategic diplomatic maneuver تو USA needed پاکستان اور اس وقت پاکستان کو وہ پلیکیٹ کرنے کے موڈ میں بھی تھے کیونکہ ان کے لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی کہ چین والا لنک جو ہے وہ پاکستان کے تھوہ اسٹیبلش ہو جائے لیکن ایک دفعہ جب وہ لنک اسٹیبلش ہو جاتا جب USA اور چائنہ کے درمیان کو مکینیزم یہ ٹرسٹ بن جاتا تو اس کے بعد پاکستان کی وہ ویلیو نہیں رہنی تھی اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس یہ ویلیو نہ ہو تو پھر then it happens کہ اس کے بعد پھر آپ کو پیمنٹ بھی نہیں بھی تھی اس کے بعد nobody cares ان کا کام نکل گیا then they will move forward اب ایسے ہے کہ میں تو سٹرٹیجی پروپوز کروں گا وہ بڑی ہائی رسک ہے اس وقت پاکستان was in a fix پاکستان was in a bad situation اس سے نکلنا ضروری تھا تو basically what fork in the road could have been taken was کہ جون میں آپ اٹیک کریں اس پاکستان کے بارڈر سے ان کیمپس پر جو انڈیا نے لگائے ہوئے اور سب پر نہیں دو یا تین کیمپس سلیکٹ کریں جہاں پر تیرین اچھا ہے جہاں پر سرپرائز کرنا آسان ہے اور وہاں پر اٹیک کریں ایک لائٹنگ سٹرائک ایک سپیشلی پرپیرڈ ٹاسک فورس کے ذریعے اور اس کے ساتھ میڈیا والے اپنے آرمی کے بندے بھی ہوں کیمرہ والے بھی ہوں جو کہ فوٹیج لیں اور پریزنرز بھی لیں تاکہ ساری دنیا کو یہ شو کرائے جائے کہ انڈیا کس طرح گوریلا وارفیر ڈیویلپ کروا رہا ہے اور انڈیا کس طرح پاکستان کے اندر ایک گراس مداخلت کر رہا ہے تاکہ پبلک اپینین میں جو انڈیا نے ایک پروپیگنڈا اوفینسیو لانچ کیا ہوا تھا اس میں پاکستان کو ویلن بنایا جا رہا تھا اس کا بھی کچھ توڑ کیا جا سکے اور انڈیا کی سوائل پر جب پاکستان انویڈ کرتا تو انڈیا ووڈ مائٹ ہاف رسپونڈڈ بائی لانچنگ او وار لیکن اس ٹرٹیجی کا ساتھ اڈجنک جو میں پروپوز کرتا ہوں یہ تھا کہ ون یو گو ان وار گو آل ان ہاف آرٹیڈ وار نہیں ہوتی پہ تو آپ ایسا کریں کہ ساتھ ہی ویسٹ پاکستان پر سائیولڈینیس لی ایک سرپرائز اٹیک انڈیا کی طرف کشمیر کی سائٹ پر بھی اور انڈیا پنجاب کی سائٹ پر بھی لانچ کر دیں جب انڈیا کی موبیلائزیشن کمپلیٹ نہیں ہے انڈیا پوری طرح ریڈی نہیں ہے آپ سرپرائز کا فائدہ اٹھائیں اور دو تین دن میں آپ کو ایک اچھا بریک تھو کرنے کا چانس مل سکتا ہے اس میں پھر فائدہ یہ ہو سکتا تھا کہ انڈیا اپنی فورس بیر کراتا بھی تو ایک تو ویدر کنڈیشنز ایسی نہیں کہ جون کے فوراں بعد مونسون سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایسٹ پاکستان میں انڈیا ایک تو اگر سکسسفل ہوتا بھی اپنے کاؤنٹر اوفینسیو میں تو ان کو موسم بڑی ملیٹری منورز کرنے کی اجازت نہ دیتا اور وہ دھاکہ کے قریب پہنچنا تو در کنار کو بہت زیادہ سگنیفیکنٹ پینیٹریشنز بھی کرنے میں ناکام رہ سکتے تھے دوسری طرح ویسٹ پاکستان میں اگر بھی ایسٹ پاکستان میں اگر ہیسٹ پاکستان میں ہیسٹ پاکستان میں جیسے دسمبر میں بھی سٹیل میٹی رہا تو ویسٹ پاکستان میں جیسے انیشل دیز اور وہاں پر یہ چیز آتی تھی جو پاکستان کا ایک ڈپلومیٹک لیوریج تھا کہ پاکستان اس کو یوز کر سکتا تھا جون وہ مہینہ تھا جب یو ایسے اور چائنہ والی یہ چیز بلکل کلائمیکس پر تھی ہے کہ جون کے انڈ پہ کیسنجر آئے ادھر اور جلائی کے سٹارٹ میں ہی ونٹو چائنہ تو اس وقت یو ایسے نیڈ پاکستان دا موسٹ اور اس وقت یو ایسے سے یہ بات کی جا سکتی تھی کہ جنگ کے کچھ دنوں بعد سیز فائر کی یو این بینڈیٹیڈ سیز فائر اور اس وقت انڈیا اور ایرشیا کا اپس میں معیدہ بھی نہیں ہوا تھا تو ایک سیز فائر کروا دیا جاتا اور اس میں پھر یہ ہوتا کہ باقی بڑی پاورز بھی بیٹ میں آ جاتی جنگ بندی ہو جاتی اور ایک پولیٹیکل سلوشن انٹرنیشنل ہی نیگوشیئٹیڈ کرایا جا سکتا تھا اور یہ چیز عوامی لیگ کے لیڈرز جو انڈیا میں تھے ان پر بھی واضح ہو جاتی کہ انڈیا بھی پاکستان سے جنگ میں کامیاب نہیں ہوا اور اب انٹرنیشنل پاورز بیٹ میں آ گئی ہیں تو وہ بھی ان کو بھی انڈیا کے آربٹ سے نکلنے کا موقع مل جاتا اور ایک انٹرنیشنل امبرالا میں ایک پولیٹیکل سلوشن ہو سکتا تھا مطلب اٹ لیسٹ یہ ہو سکتا تھا کہ ایک سیمبالک کنفیڈریشن ہی گین ہو جاتی اور کچھ نہ ہوتا تو اٹ لیسٹ ایک خونی سیول وار رک جاتی جو پاکستان کی ایکانومی تباہ ہو رہی تھی وہ رک جاتی جو لوگ مر رہے تھے وہ نہ مرتے اور ایک سیمبالک کنفیڈریشن اور پاکستان قائم رہتی بیشک سبسٹینٹیفلی ایسٹ پاکستان میں یعنی کہ ایک وہ انڈیپینڈنٹ بنگلہ دیش بن جاتا پریکٹیکلی لیکن اب یہ چیز تو دیکھئے کہ بعد میں بھی تو وہ ہوا بلکہ بعد میں تو ڈیفیٹ بھی ہوئی اور سرنڈر بھی ہوا لیکن اس وقت اٹ لیسٹ پاکستان ایک جنگ بھی لڑ لیتا انڈیا کا مقابلہ بھی توٹوٹوٹو کر لیتا اور اس کے بعد انٹرنیشنل پاورز کے ایمبیٹ کے تحت ایک سلوشن ہوتا جس پہ کوئی یہ نہ گئے سکتا کہ یہ سلوشن انڈیا نے ہم پر تھوپا ہے اور اگر کم مندے مرتے ایک پولیٹیکل سلوشن ہو جاتا تو جو ایک ایک ایکرمینی پروڈیوس ہوئی وہ بھی نہ ہوتی یہاں پر میں آؤں گا ساتھویں موڑ کی طرف ساتھویں اور لاسٹ فورک ان در روڈ آیا اکٹوبر 1971 میں اب سچویشن پاکستان کے لیے انتہائی خراب ہو چکی تھی جون میں پاکستان نے کچھ جو مکتیبانی اور انسرجنٹس کو مار کر انڈیا میں بھکایا تھا اب وہ مکتیبانی بھی ریجوونیٹ ہو گئی تھی اب انڈیا نے اس کو بہتر ٹرین اور آم بھی کر لیا تھا پھر جو ریفیجیز انڈیا گئے تھے سیول وار کے نتیجے میں ان کے ذریعے انڈیا کو ریکروٹمنٹ بھی مل گی تھی مکتیبانی کے لیے تو اب مکتیبانی بھی دوبارہ ایکٹیو ہو گی پھر انڈیا نے روس سے ٹریٹی بھی کر لیا اور روس نے انڈیا کوئی زمانت دی دی کہ اب چین آپ کے خلاف موف نہیں کرے گا اور روس نے انڈیا کو بہت زیادہ امداد دینی شروع کر دی اکٹوبر کے مہینے میں ایک بلین ڈالر سے زیادہ کی امداد ریچرڈ سسو اور لیو روز کے مطابق جو کہ نیوٹرل ریسرچز ہیں ریشیا نے دی اور جدید ترین اسلحہ بھی دیا دوسری تھا اب امریکہ نے پاکستان کو کوئی امداد نہیں دی امریکی ایکنومک ایڈ انڈیا کو تو جاری رہی پاکستان کو بند تھی ایکنومک ایڈ بھی ملیٹری ایڈ بھی امریکہ نے ملیٹری سیلز بھی نہیں کرنے نہیں فرینڈلی عرب کنٹریز کو بھی پاکستان کو امریکی اسلحہ سپلائے نہیں کرنے دیا اور چائنہ اپنے مسئلوں میں پھاس گیا اکٹوبر میں چائنہ ایک جو ان کے ڈیفنس منسٹر لین بیاؤ تھے انہوں نے کون کی کوشش کی تھی چین میں ماؤزتوں کے خلاف چائنہ اس کرائیسس کو بھی فیس کر رہا تھا پھر چائنہ کو روس کی تھریڈ بھی آ رہی تھی تو پاکستان کو باہر سے ہیلپ نہیں ملنی تھی نہ مل رہی تھی یہ بات کلیر ہو گی تھی اکٹوبر انیس سو اکتر میں اور وہ جو ڈیپلومیٹک لیوریٹھ والی بات تھی وہ بھی ختم ہو گی تھی اب چین اور یو ایس اے کا کافی حد تک ڈیریکٹ ریلیشن اسٹیبلش ہو گیا تھا ڈیریکٹ لائن اسٹیبلش ہو گئی دوسری طرح انڈیا کو روس پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے مکتی مانی بھی دوبارہ زندہ ہو کر آ گئی ہے پاک فوج جو ڈیس میں ہے ڈیٹنگ ٹائرڈ نہ ہو وہ مسلسل لڑ رہے ہیں لیکن ان کی کیجویلٹیز بھی ہو رہی ہیں دوسری طرح انڈیا بڑا ریڈی ہو گیا ہے اپنے جو مانک شاہ نے ان کا پلان بنایا تھا اب اس کو ایکشن میں لانے کا ٹائم آ گیا ہے اور مزید کی بات یہ کہ یایا خان کو اگست میں پاکستانی انٹیلیجنس انڈیا کو آپریشنل پلان دے بھی چکی تھی کہ انڈیا کے یہ ارادے ہیں اور اس کے علاوہ اکتوبر میں ہی انڈین رائٹر سیڈیناتھ کا قامل لکھتے ہیں کہ انڈین آرمی کو اجازت دے دی گئی کہ اس پاکستان کی سرد کے اندر دس میل تک افینسیف کریں اور ٹیرٹری کو ہولڈ کریں تاکہ جب پراپر جنگ شروع ہو تو ہم ان سیلینٹس یا لانچ پیٹس کے ذریعے جلدی جلدی اس پاکستان کو فتح کریں اور پاکستانیوں کو یہ بات نظر آ رہی تھی کہ اب انڈیا سردوں پر بہت زیادہ اگریسیف ہو گیا اور بڑا کلیرلی یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ اب سیچویشن وار کی طرف جا رہی ہے اور اس سیچویشن میں اگر وار ہوئی تو سٹرینٹھ بھی انڈیا کی زیادہ ہے ویدر بھی انڈیا کے ساتھ ہے انٹرنیشنل سینیریو بھی انڈیا کی طرف ہے تو پاکستان would lose the war and پاکستان would be defeated at least in east پاکستان اور اس کے علاوہ انڈیا جو ہے وہ عوامی لیگ کے لوگوں کو بلکل کسی political solution پر جانے بھی نہیں دے رہا تھا انڈیا کا point یہ تھا کہ بنگلہ دیش کو بنگلہ دیشی آزاد نہ کریں یا پاکستان اس کو independence نہ دے بلکہ انڈیا پاکستان سے چھینے اور ساری دنیا کو اور بنگلیوں کو دکھائے کہ آپ لوگوں سے تو نہیں ہوا ہم نے پاکستان کو رہا ہے انڈیا wanted to make that statement تو اس وجہ سے جو عوامی لیگ کے ایک لیڈر تھے کھنکر مشتاق سے اب انہوں نے کوشش کی تھی 1971 میں جولائی سے ستمبر کے درمیان کے کوئی ایک political solution کے لیے پاک گورنمنٹ سے رابطہ کیا جائے لیکن انڈیا انٹیلیجنز کو پتہ چل گیا and they shut down کھنکر مشتاق quite quickly after that تو پاکستان کے پاس option یہ تھا سے جنگ ہوگی جس میں ہاریں انڈیا کے آتوں شکست کی ذلت بھی اٹھائیں اور اس پاکستان بھی کھو دیں دوسری طرف اور اپشن بھی موجود تھا لیڈر عوامی لیگ کے مشک انڈیا میں شیخ مجیب جو ان کے سب سے بڑے لیڈر تھے وہ تو پاکستان میں ہی تھے وہ تو پاکستان کی جیل میں تھے اگر آپ نے کسی کے آگے سر جھکانا ہی ہے تو دشمن کے آگے اہموں کے آگے کن جھکاتے ہیں پھر آپ نے اگر کیپچلیٹ ہی کرنا تو اپنے بنگالی بھائیوں کے آگے کیپچلیٹ کر لیں پھر ان سے ہاتھ ملا لیں شیخ مجیب صاحب سے بات کریں کہ جی بتائیں کنفرنٹریشن کہتے ہیں کنفرنٹریشن مان لیتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں نئی کنفرنٹریشن بھی نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے وہ بھی مان لیتے ہیں اگر دسمبر میں بھی تو یہی ہوا ایک بلڈی سپریشن ہی ہوئی نا بہت خون بھی بھا اور سپریشن بھی ہوئی تو اٹلیسٹ اکتوبر میں خون رک جاتا پاکستان شوڈ آف بین دا ون تو گرانٹ انڈیپینڈنس ٹو بنگلہ دیش نوٹ انڈیا کہ پاکستان کے تھرو ایک نگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے تھرو ایسٹ پاکستان الہدہ ہو جاتا بنگلہ دیش بن جاتا اس کا ایک دو تین فائدے تو ہوتے ایک فائدہ یہ ہوتا کہ جو بیہاریوں کے اور نون بنگالیز کے جو میسیکرز ہوئے اور جو ان کو ان کی املاک لوٹی گئی اور ان کو سٹیٹلس قرار دے دیا گیا لاکھوں لوگوں کو بنگلہ دیش میں وہ پھر نہ ہوتا وہ پھر بنگلہ دیش کے شہری بن جاتے پھر وہ جو ایک جھوٹ پھیلایا گیا انڈیا کی طرف سے اور اس کو عوامی لیگ نے کریڈنس پی دی اپنے سیاسی فائدے کے لیے کہ تیس لاکھ لوگ پاک آرمی نے مار دی یہ جھوٹ صرف ایک اموشنل جھوٹ تھا صرف اس لیے بولا گیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک پرمننٹ نفرت کی بنیاد رکھی جائے کیونکہ انڈیا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بعد میں بھی اچھے تعلقات قائم ہو کیونکہ اس صورت میں انڈیا کے لیے سٹریٹیجک پکچر پھر مزید کامپلیکیٹ ہو جاتی تو یہ جھوٹ بھی پھر عوامی لیگ کو بولنے کی ضرورت نہ پڑتی اگر نیگوشییڈڈ سیٹلمنٹ سے ہو جاتا اور اگر عوامی لیگ اس جھوٹ کا سپورٹ نہ کرتی تو پھر یہ جھوٹ کبھی بھی فلائے نہ کر سکتا تو اس طرح ایک لیس ایکرمینی کے ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش لیتا جاتے اٹلیس ہمیں سرینڈر نہ کرنا پڑتا شکست کی زلط نہ اٹھانی پڑتی اور بنگلہ دیش کے ساتھ ایک برادرانہ تعلقات اسٹیبلش کرنا بھی فیچر میں آسان ہو جاتا تو بیسیکلی اٹ اینی آف ڈیس پوائنٹ جو وچہ آف منشن دا سیچویشن کود آف ٹرنڈ آؤٹ بیٹر فور پاکستان لیکن ہم نے ہر جگہ ہر موڑ پر غلط راستے کا انتخاب کیا جس وقت سے خون بھی بھا بھائی بھائی گیا تو مارا گیا ایک اسلامی اخوت کی دھجیاں اڑ گئیں اور پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی نظریاتی ریاست کے نام سے جو قائم ہوا تھا وہ شکست و ریخت کا شکار بھی ہوا اور ایک پہلے ہی دفعہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان آرمی کو موڈرن ہسٹری میں پوسٹ ورلڈ وار ڈو ہسٹری میں ایک میگا سرینڈر کی زلط اٹھانا بڑی دشمن کی آتھوں اٹھ لیسٹ ہم ان میں سے کچھ کو اگر آل کو نہیں بھی آوائیڈ کر سکتے تھے اور ماضی کی سٹیڈی کا ایک فنکشن ہے ہی کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور آگے اس طرح کی یعنی کہ ہر جگہ ایک برین لیڈر شپ کی بجائے ایک پرودنٹ کسیم کے سٹیپ لیں کی سٹیویشن میں کی سٹیویشن میں کی اگر اس کو بہتر یوز کیا جائے تو ایک بی سپیکٹیکلر سکسیس بھی سکتی ہیں اور دیفیت بھی سو بیسیقیل بھی سکتی بھی بھی مانیج کرسی اور فوکس ان روڈ بیتر اشگری دیفیت بی